بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بار کرنا اگر جائز ہے تو قسموں کے ساتھ کرنا بھی جائز ہے جس طرح بیعث سلم ہوتی اور سلف ہوتی تھی اللہ کے حسن کے زمانے میں چھے وہینے پہلے قیمت ادا کر دی جاتی اور مال پاد میں لیا جاتا اس طرح پہلے چیز دے لی جائے اور اس کی کچھ قسمیں بنا کے ادایگی کر دی جائے کوئی حرش نہیں حرش کب ہوگا کہ جب پس شارٹ ہوتی ہے تو پینلٹی ڈال دی جاتی ہے یہ سور یا اس لیے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ایسی شکے رکھی جاتی ہیں کہ چھے پیزر اس کو بھی جانا پڑے گا مثال کے طور پہ بینک کے پاس آپ جاتے ہیں بینک کہتا ہے کہ آپ کو ہم کینیڈا سے گاڑی منگوا کے دیتے ہیں وہ گاڑی منگواتا ہے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہمیں بھیجوانا پڑے گا ایک ایجنٹ مقرر کرنا پڑے گا اس کے بھی اتنے پیسے آپ کے ذمہ ہیں بینک وہاں بیٹھے کال کرتا ہے جو بینکر ہوتا ہے اس کی پیسے کس منیات پہ لے رہا ہے آپ چونکہ وہاں سے شکمنٹ منگوانی ہیں اس کے بھی پیسے اس طرح کی ایک نیک لائن لگی ہوتی ہے محب بن کے بینکر آتا ہے لیکن ظالم بن کے خون چوستا ہے سوٹ ایک الگ چیز ہے اگر ایک چیز تیہ ہو گئی ہے کہ اتنی اس کی قیمت ہے اور آپ کو اتنے مہینوں میں دینی ہے کوئی حرش نہیں اور یہی وہ دلائم ہے شیخ بن عبادت مقضل آلے اور دیگے علماء نے اپنے خطے میں نقل کیے کہ اگر پینلٹی نہیں ہے اور اس طرح کی خوبیہ دیرز نہیں ہیں تو اپنے قسطوں کی بیگ و حرام کہنا جائز نہیں ہے وہ جائز ہے جیسے کہ بیر اسلام اور سلف کی روایت موجود ہیں